آج اس ویڈیو میں ہم پاسٹر انیل کانت کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے ہندو سے کرسچن بنے اور یہ پہلے کیا کرتے تھے سب کچھ اس ویڈیو میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پیس کریں پاسٹر انیل کانت کا تعلق ایک ہندو پنجابی فیملی سے تھا ان کے ماں باپ اپنے مذہب کے پکے ماننے والے تھے اس وجہ سے پاسٹر انیل کانت نے بچپن ہی میں ہندو اطلیم حاصل کی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہندو مذہب کو مانتے تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا اور یہ سکون کی تلاش میں رہے انیل کانت نے کم عمری میں ہی گانا بجانا لکھنا اور کمپوز کرنا شروع کر دیا انہوں نے 18 سال کی عمر میں دنیاوی گانے گانے شروع کر دیا اپنی یونیورسٹری میں ان کی ملاقات رینہ سے ہوئی وہ بھی سنگن کا شوق رکھتی تھی انیل کانت اور رینہ نے بعد میں شادی کر لی اور شادے کے بعد سنگپورٹ چلے گئے وہاں پر وہ 1986 سے لے کر 1990 تک رہے یہ سانگز گاتے اور کمپوز کرتے رہے انہوں نے دنیا بھر میں کافی سفر کیا اپنا سنگن کا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ 1990 میں انڈونیشیا چلے گئے وہاں بھی خوب گانے گائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی زندہ خدا کی تلاش میں رہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ایک گہرے اور پائدار تعلق کی خواہش کرتے تھے پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ خدا کی قریب آئے ان کے کچھ دوستوں نے ان کو اپنے چرچ کی کوائر کو سنگنگ سکھانے کے لئے بلوایا اور اس کے ساتھ ہی جیزس کریسٹ کی تعلیم کے بارے میں بھی سکھایا اور چرچ والوں نے پاسٹر انیل کانت کے لئے دعا کی اس طرح آہستہ آہستہ ان کا دل یسو مسیح کے ساتھ جڑ گیا اور انہوں نے بائبل پڑھنی شروع کر دی اور سچائی نے ان کو تمام گلامی اور ہندو رسمات سے ازاد کر دیا اور پھر 1999 میں پاسٹر انیل کانت اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا واپس آئے اور بمبئی میں رہنے لگے ایک رات وہ اپنے کمرے میں بائبل پڑھ رہے تھے انہوں نے بائبل میں پڑھا یوہنہ چودہ واپ اس کے چھ آیت کو پڑھا یسو نے اس سے کہا کہ راہک اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا رینہ جی کا کہنا ہے کہ پاسٹر انیل کانت کی سکون کی تلاش کافی دیر سے جاری تھی ان کے شادی کے پندرہ سال بعد جب انہوں نے بائبل پڑھنی شروع کی رینہ جی کو لگا کہ شاید یہ کچھ دینوں کا جنون ہے لیکن بعد میں انہوں نے صبح شام بائبل پڑھنا شروع کر دی اور جب کبھی بھی رینہ جی سے بات کرتے تو بائبل مقدس کے بارے میں بتاتے کہ بائبل میں ایسے لکھا ہے جیزس کریسٹ یہ کہتے ہیں اور رینہ جی اس بات سے اکثر نراز ہونے لگی وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ ان کے اندر سے کچھ بدلنے والا ہے رینہ جی کے مطابق پاسٹر انیل کانت نے 2002 میں جن میں جیزس کریسٹ کو مکمل طور پر ایکسپٹ کر لیا لیکن رینہ جی اس بات سے نفرت کرتی تھی اور ایک سال تک ان میں اس بات کو لے کر اکثر آرگمنٹ ہو جاتی تھی اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ رینہ جی پاسٹر انیل کانت کی کوئی بات نہیں سنتی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ رینہ اب ان کی کوئی بات پر گوڑ نہیں کرتی تو انہوں نے رات کو جب رینہ سو جائے کرتی تھی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دی رینہ جی اس بات سے بہت حیران تھی کہ جیزس کریسٹ نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کے اندر اتنا چینج آ گیا اور پھر رینہ جی کے دل میں یہ ایک سوال آیا کہ جیزس کون ہے پھر پاسٹر انیل کانت نے ان کو جیزس کے بارے میں سکھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے بھی جیزس کریسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے اپنا پہلا مسیحی آلبم 2002 میں ریکارڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے 18 مسیحی آلبمز چارے کیے اور پھر آہستہ آہستہ یہ مسیحی گتوں میں مشہور ہوتے گئے اور بعد میں ان کی بیوی رینہ کانت اور ان کی بیٹی شریعہ کانت اور ریشب کانت نے بھی ان کے ساتھ سنگنگ میں ان کا ساتھ دینا شروع کیا اور آج یہ انڈیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پر مسیحی کام کر رہی ہیں اور میری دیلی دعا ہے کہ خدا ان کو اور ان کی فیملی کو اپنے کلام کے لیے اور اپنی ورشپ کے لیے کسرت سے استعمال کریں